السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج نورانی قائدے کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے زیر کا بیان تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور خود بھی سیکھے اور صدقہ جاریہ کی نیا سے اس تیز کو شیئر بھی کرے تاکہ اس کا عجر آپ کو ملے تو سب سے پہلے دعا پڑھنے اور تعوض اور تسمیہ پڑھنے رب یسر ولا تُعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں یہ زیر ہے یہ اردو میں لکھا ہوا زیر اور یہ جو ہے نا اس کا سائن دیا گیا ہے کہ زیر کا سائن لائن کے نیچے دیا گیا ہے یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ زیر کا جو سائن ہے وہ ہمیشہ لیٹر کے نیچے آتا ہے یعنی کہ جو حرف ہوتا ہے اس کے نیچے لگا ہوتا ہے یہ سائن جو کہ کہلاتا ہے زیر کا سائن تو زیر کا سائن کس طریقے سے ہوتا ہے یہ آپ کو جب بڑوں کو تو سمجھ میں آ جاتی ہے جب بھی آپ بچوں کو پڑھائیں تو بچوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ زیر کا جو سائن ہے وہ ہمیشہ حرف کے نیچے آئے گا لیٹر کے نیچے آئے گا تو یہ سمجھ میں آ گیا اور زیر زبر کا جو سائن ہوتا ہے نا وہ بھی آپ پوچھیں بیچ بیچ میں پوچھتے رہے بچوں سے یہ سائن کس چیز کا ہے یہ کس چیز کا ہے اس طریقے سے ذہن نشی ہوتا ہے اور بچے کبھی بھولتے نہیں ہیں تو زیر کا جو آج ہم بیان پڑھیں گے زیر کا جو لیسن پڑھیں گے تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے زیر کو معروف پڑھا جائے اس سے پہلے تو ایک اور لین آئے گا کہ زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں یہ جو ہے نا یہ جو لائن ہے نا یہ تینوں حرکت میں آئے گی زبر زیر پیش تینوں میں کہ زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں اسی طریقے سے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں اسی طریقے سے پیش میں بھی آئے گی تو یہاں پر ایک لائن اگر آپ سیکھ رہے ہیں آپ کے پاس بک ہے تو ایک لائن ایٹ کر لیں یا پھر آپ اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں کہ زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں آگے زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجھول آواز سے بچا جائے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے یعنی کہ ڈاؤن جاتی ہے جب ہم زیر کو پڑھتے ہیں تو ڈاؤن جاتی ہے آواز اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ معروف اور مجھول کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آرہا یہ نئی چیز ہے آپ سوچ رہے ہوں گے نا یہ نئی چیز ہے تو میں بتا دوں کہ جب ہم پہلے پڑھ رہے تھے یا پہلے جن سے بھی ہم نے پڑھا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم نے مجھول پڑھی ہے جیسے کہ پہلے پڑھایا جاتا تھا بازیر بے تازیرتے سازیر سے یہ ہے مجھول آواز اس سے ہمیں بچنا ہے پڑھنا کیا ہے بازیر بی تازیرتی سازیر سی جیمزیر جی پہلے کیا پڑھتے تھے جیمزیر جے اب کیا پڑھنا ہے جیمزیر جی تو فرق ہے نا جے اور جی آواز میں فرق ہے تو یہ جو معروف اور مجھول جو ہے نا آواز مجھول ہو جاتی ہے جبکہ معروف پڑھنا ہے تو یہ جو مجھول کی جو غلطی ہے نا وہ بس دو حرکت میں ہوتی ہے پیش میں اور زیر میں زبر میں یہ مجھول کی غلطی نہیں ہوتی پہلے بھی زبر میں ہم نے بازبر باتہ زبرتہ ہی پڑھا ہے ہے نا اب ہم ابھی بھی ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن زیر اور پیش کا جب بات آتا ہے تو زیر میں ہم پہلے کیا پڑھتے تھے تازیر تے اور اب کیا پڑھنا ہے تازیر تی تو جو تے ہے یہ مجھول ہے اور تی ہے یہ معروف ہے تو ہمیں تی پڑھنا ہے تے سے بچنا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ہے اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں گے دال زیر دے پہلے کیا پڑھتے تھے دے دے جو ہے نا یہ دے کی جو آواز ہے نا یہ مجھول ہے اب ہمیں کیا پڑھنا ہے دال زیر دی اس طریقے سے پڑھنا ہے تو یہ معروف آواز ہے اور جو ہم پہلے پڑھا کرتے تھے وہ مجھول ہے تو بات سمجھ میں آگئی معروف کیا ہے مجھول کیا ہے تو معروف پڑھنا ہے اور مجھول سے بچنا ہے اب یہاں پر ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں ہمزہ زیر ای کیا پڑھیں گے ہمزہ زیر ای پھر وہی قائدہ کہ اس کو علیف کیوں نہیں کہا جا رہا کیونکہ اس کے نیچے حرکت آگئی ہے جب یہ حرکت نہ ہوتی تو علیف کہتے لیکن حرکت آگئی تو اب ہمزہ بولیں گے علیف ہمزہ زیر ای بازر بی اب بازر بی تازر تی سازر تی ایسا کرنا غلط ہے ایسا اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ جھٹکا دے رہی ہیں جبکہ جھٹکا نہیں دینا ہے بازر بی تازر تی سازر تی جیمزر جی حازر ہی خوزر خی دال زیر دی دال زیر دی رازر ری زازر دی سازر تی سینزر خی سینزر شی جیمزر شی سازر سی بازر دی بازر دی بازر تی جوزر دی عین زیرعی غین زیرعی فاز زیر فی قاف زیر قی کاف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی وازیر وی حازیر ہی حمزہ زیرعی یازیری یازیری تو کس طریقے سے پڑنا ہے یہ سمجھ میں آگئی آپ کو اب یہاں پر دیکھیں بازیر بے نہیں پڑنا یہ غلط ہے اچھا اسی طریقے سے بازیر بی تازیر تی یہ بھی غلط ہے غور اور دھیان سے سنیں کہ زبر زیر پیش کی جو آواز ہے نا وہ نہ آپ کو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی اس میں جھٹکا دینا ہے بلکل آرام سے اور اچھے طریقے سے آرام آرام سے پڑنا ہے یہی ہے زبر کی ساؤنڈ یا زیر کی ساؤنڈ بازیر بی تازیر تی تی سی جی اس طریقے سے نہیں کرنا تو باز سمجھ میں آگئی اب ہم اگر کسرہ بول کے ہم کب پڑھیں گے تو کس طریقے سے ہوگا تو ہم ہم پڑھیں گے بلکل سمپل زیر کی جگہ آپ کسرہ کہلے حمزہ کسرہ ای با کسرہ بی تا کسرہ تی سا کسرہ سی جیم کسرہ جی ہا کسرہ ہی خو کسرہ خی تو جس طریقے سے آپ کو آسان لگے اسی طریقے سے آپ یا تک کر لیں تو زیر کا جو بیان ہے ایک بر میں ریپٹ کر دوں زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک نوٹ بک بنا رہے ہیں باقاعدہ نورانی قائدے کے لیے تو آپ اگر لکھنا چاہے نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لیں بہت اچھی بات ہے تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا اس کو خوب مشک کرے اس کو شیئر کرے پسند آتا ہے سمجھانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو لائک بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس کلاس میں تو آگے کی جو مشک ہے وہ پڑھیں گے اجرہ کے ساتھ اور رما کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ